نحمدہو و نسلی علی رسول کریم امم آباد جمعیت علماء شاخ کام راجبور کے زیر احتمام ہمارے ملک ہندوستان کے پچھتروے آزادی کے اس اوصر پر جس کو بھارت سرکار دوارہ آزادی کا امرت مہت سو کے نام سے ہم لوگ منا رہے ہیں اس اپلکش میں آج کا یہ کاری کرم آیوجد کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور ٹوپک اس کے ساتھ جوڑا ہے تعلیمی بیداری مہم بہت باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں میری طبیعت بھی اس لائق نہیں ہے کہ زیادہ بولو گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان آنے کرام سے کہ وہ جن بچوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے ان کو اپنے ہاتھ سے سرٹیفیکیٹ اور شیل سے نواز دیں اس سے پہلے یہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی الحاج حاجی تسلیم حاجی تسلیم حاجی تسلیم حمد صاحب جو ایمیلے ہیں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وقت کی تمام ترقلت کے باوجود تشریف لائیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے ویسسٹ آتی تھی آدھرنی شریف شیامویر زنگ جی جو تھانا دیکش ہے نانگل صودی کے وہ بھی تشریف لائے ہیں ان کا یہاں اپستت ہونے پر پدھارنے پر ہم ہاردک سواگت کرتے ہیں اور شکریہ آدھا کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جمعیت علماء زلہ بجنور کے تمام ذمہ داران اور اس علاقے کے عائمہ اکرام اس گاؤں کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں یہ میرے اور ہمارے سب اپنے لوگ ہیں میں ان سے معافی چاہتا ہوں ان کا نام لینے کے قابل نہیں ہو رہا ہوں امام صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس بہترین پروگرام کو آیوجیت کرنے میں ہمارا تعاون کیا اب میں بچوں کا نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اپنے مکھیہ دیتیوں سے گزارش کروں گا براہ کرم آپ کھڑے ہو جائیں اور بچوں کے انعام سے نواز دے سانیہ پروین جو سپتری ہیں تلشاد احمد صاحب کی ہائی سکول میں اس گاؤں میں یہ جو ہم انعام دے رہے ہیں یہ صرف اپنی کمیونٹی کا ہے پورا گاؤں کے لیے نہیں ہے یہ بچی ہے اس نے اپنی کمیونٹی میں پہلا مقام ہائی سکول میں حاصل کیا ہے میں تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا ان کا سرٹیفیکٹ اور شنڈ جیسے یہ بچی سانیہ پروین جو جناب دلشاد احمد صاحب کی سابزادی ہے پچھتر پرسینٹ ڈکٹینشن کے ساتھ انہوں نے ہائی سکول پاس کیا ہے اس کے بعد میں آواز دے رہا ہوں مسکان پروین جو سبتری ہیں شری احسان احمد صاحب کی وہ بھی آئے اور انہوں نے اس بچی سے صرف ایک نمبر کم یعنی چھے سو میں سے چار سو انچاس نمبر ہائی سکول میں حاصل کیا ہے سیونڈی فور پائنٹ ایٹی تری پرسینٹ ہائی سکول میں دوسری پوزیشن اس کے بعد سانیہ پروین جو نزاگت علی کی سبتری ہیں چھے سو میں سے چار سو دس نمبر لاکر ہائی سکول میں حاصل کیے ہیں وہ بھی آئے اور تھرڈ پوزیشن کا اپنا شیلڈ اور سیٹیفکٹ لے لے یہ تھے ہائی سکول کے بچے اور اب انٹرمیڈیئٹ کا نمبر ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ اس پورے گاؤں سے صرف ایک بچی نے انٹرمیڈیئٹ کا امتحان دیا ہے اور وہ ارسٹ اٹھاون پائنٹ زیرو فور نمبر سے انہوں نے انٹرپاس کیا ہے سانیہ پروین نفیز احمد اس بچے کے لئے زورتار تھالی بجائیں گے یہ تھا انٹرمیڈیئٹ اور ہائی سکول کے بچوں کے انعام کا سلسلہ اب سبھی عطیتیوں سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے سعیوں جک اس میں شروع سے لے کا آخر تک محنت کرنے والے اس بستی کے امام صاحب جناب خاری محمد نصیم صاحب کو شیلڈ دے دے تاکہ وہ اس طرح کے پروگرام اور اس بستی میں آیوجید کرتے رہے ہیں شکریہ